اپنے پسندیدہ شو یا شایف محبوب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کی اوفیشل یوٹیوب پیچ پر آئیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں اسلام علیکم کیا لیم لوگ کے خرید سے ٹھیک ٹھاک ویلکم ٹو دے شو اور ویکنڈ آگیا جمعہ کے دن اور پچھلا ہفتہ کیسا رہا کیا چیز آپ کو پسند آئی کونسی چیز آپ سیکھنا چاہ رہے تھے کیا سیکھا کیا بنایا اور اگلی ہفتے کیسا سیکھنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ساری کی ساری ریسیپیز ہم آپ کو اس شو کی طرح دیتے رہیں گے کوشش کرتے ہماری پروگرام میں ورائٹی رہے ایسی چیزیں آپ کو چکھائیں جو تھوڑی سے زیرہ ڈیفرنٹ ہوں اور شوز میں آپ کو سیکھنے کے موقع نہ مل رہا ہوں اور کچھ کوکنگ کے ساتھ ساتھ کچھ اور انفرمیشن بھی جو کھانے پینے کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے آج کی ہمارے جو منیو ہے وہ ہماری کچن کیبنٹ نے جو ہمارا سٹاف نے ڈیسائیڈ کیا کہ گوش کھا کھا کے تنگ آگئے ایسی ہوا تھا نا پتہ نہیں کل انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں بھائی سبزیاں کھانی ہیں تو آج ہم نے سارا کا سبزی ڈے کر دیا اور آج تین ڈشز ہیں بیگن کا بھرتا ساتھ میں بھنڈی مسالہ اور ساتھ میں فرائے ہری مرچ اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بھنڈی بھنڈی کے دکان لگائی ہوئی ہیں یہاں پہ تو یہ چولے آن کر دی ہے اس کے اور یہ بھنڈ کے بھرتے کیلئے بھنڈ کو بیسیکلی ہم نے آگ پہ چولے پہ تھوڑا سا پکانا ہے اتنا پکائیں گے کہ اس کا چھلکا اوپر سے جل جائے پھر اس کو دھویں گے چھلکا اس کا اتاریں گے پھر اس کا جو گودہ رہ جائے گا اس کو ہم چاپ کریں گے اچھا یہ غلطی سے ہوا یہ تھا کہ میں بلکہ ذہن میں نہیں رکھ ان کو بتانا تھوڑے بڑے بھنگن آتے نا تو کام ایزی ہو جاتا یعنی یہ بھی ہمیں بارہ نو بھنگن بننے پڑ رہے ہیں اس کی جگہ ہمیں تین چار بھنگن بننے پڑتے ہیں اور اس کا جو میٹ ہوتا ہے اندرس سے جو فیلنگ ہوتی ہے وہ بھی بہت مزیق ہوتی چھوٹے بھنگن میں دانیں زیادہ ہوتے ہیں بیج زیادہ ہوتے ہیں جتنا بڑے بھنگن بنو بیج اتنے کم ہوتے ہیں اور بیجوں میں عام طور پر بھنگن میں تھوڑا سا کڑواپن ہوتا ہے اس میں کوشش کریں گے اس میں بھی انشاءاللہ بہتر رہے گا لیکن کوشش کریں گے بھنگن کے برتے کے لیے جب بھی بھنگن استعمال کریں بڑے سائز کے راؤنڈ جو ہوتے ہیں گول وہ زیادہ بہتر رہتے ہیں پھر ذہن میں رکھے گا کہ اس میں چھوٹے والے میں تھوڑے بیج زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں ہلکے ہلکا سا کڑواپٹ آتی ہے جو کہ ایسا جتنا بڑا مسنا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے ایشو ہے تو یہ دیکھیں بے گے کر کے یہ تھوڑا تھوڑا سا اس کو پلٹتے جائیں گے اور کوکنگ ٹائم اس کا بیسیکلی اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا چھلکہ بلکل نرم ہو جائے بس یہ پٹاخے اس میں پٹنا شروع ہو گئے ہیں باہستہ استہ کر کے لئے اس میں سٹیم بننی شروع ہو گئی اور بھائی ٹک جا پہلے کیسے ٹک آیا تھا خیر انیویز یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہ یہ لیچے پھر اس کو ٹرن کرتے جائیں اور میں میکسیم پانچ چھ منٹ کے اندر اندر یہ سارے کے سارے ہو جائیں گے پھر اس کا چھلکہ اتاریں گے اور نلکے کے نیچے تھوڑے سے بھی چھوٹے پیسے اس میں لے رہیں کالا پن proyecto Law جو جو سٹیل باڈی ہے یہ بڑے ریئر میکروویب میں آتا ہے دوسرا стало اسی کی بہت سپیس بہت اندر زیادہ ہے اور تیسرا اس کے فنکشنز وغیرہ بڑے زبردست ہیں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس میں ہم کوکھنگ بھی کریں گے بہت سارے لوگ زین میں آتا ہے ہمارے گھروں میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ میکروویو جائے وہ کھانے گرم کرنے کے لیے لیکن اس میں کھانے بہت مزے کے بنتے ہیں بہت جلدی بنتے ہیں خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پہ گیس کی لو شیڈنگ ابھی شروع ہے تو آگے جا کے اور حالات خراب ہوں گے سننے میں ہی آیا تو میکروویو آپ کے لیے بیسٹ مشین اس وجہ سے کہ اس میں آپ سب کچھ بنا سکتے ہیں آپ سالن بنا سکتے ہیں آپ کے ایک ڈیزرڈ بنا سکتے ہیں آپ بیڈ چھپاتی نان سب کچھ بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آگے جا کے اس کی بڑی ڈیٹیل سم اس کے آپ کو ریسیپیز دیں گے ساتھ میں ریفریجریٹر جو ہے یہ یووی ٹیکنالوجی ہے اس میں جو بھی چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ اس کا بیکٹیریا فری رہتا ہے اور انورٹر ٹیکنالوجی پیسے آپ کو کافی سیف کر کے دیتا ہے آج کل بہت ساری مشین جو آرہی ہیں موسٹلی فریزر یہ انورٹر ٹیکنالوجی اور یہ بیسٹ ٹیکنالوجی ہے میں خود بھی اس کا یوزر ہوں اور ریزلٹ اس کا بہت اچھا ہے اور آپ کے پیسے بچتے ہیں اور کالیٹی اس کی جو پرفارمنس ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا چلیں جی اس کو ہم نے تھوڑا سا ذرا ٹرن کر لیا تھوڑا سا اور پکیں گے اور بس یہ دیکھیں اس کو تھوڑا تھوڑا سا ٹرن کرتے جائیں گے میرے ساپ سے یہ چھوٹو تو ہو گیا تھوڑا سا اور پکا لے دو ہوں اس کو اتنا پکانا ہے کہ سکن اس کی بلکل نرم ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکن اس کی بلکل پک جائے بس اس میں تھوڑا سا بھی کہیں سی تھوڑا سا کچھی سکن رہ گئی تو یہ پھر اس کو چھلنے میں مشکل ہوتی ہے ایک ایک کر کے اس کو ٹرن کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ایک یہ بھی ہو گیا دو یہ بھی ہو گیا چلیں جین کی بار یہ جاتی ہے اور ایک کر کے یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ زر آ جاتا ہے یہ بھی ہو گیا چلیں اب آپ کو تھوڑا سا دکھا دیں یہ بہت گرم ہے بھی اس کا چھلکہ آئے آرام سے آسانی سے اترے گئے دیں بہت گرم اس کو بلکہ اس کا بیس طریقی یہ ہوتا ہے کہ آپ نلکہ لیں اور اس کے نیچے اس کو دیکھیں اب اس کی چھلکہ اترنا آسان پانی بھی اوپر سے آتا جائے گا ہلکا ہلکا اور بالکل صاف کرنا ہے تھوڑا سا کوئی کالا پیس چھوٹا سا بھی چھلکے کا نہیں نظر آنا چاہیے ٹوٹل کمپلیٹلی اتراؤ یہ لیں اس میں ایک اور چیز ابھی ذہن میں رکھے گا آپ کو ابھی بتانی ہے اور وہ ہے عام طور پر بہنگن میں کیڑا اور یہ کیڑا کیسے پتا لگے یہ بھی آپ کو طریقہ دکھاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں یہ سارا کا سارا یہ اتر گیا اس کے بعد یہ چھلی لیلی اچھا یہ تھوڑا سا ذرا اس کو کٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپنے ایسے کھولنا ہے اور یہ کھولنے کے دوران ہی یہ دیکھیں اس میں یہ چھوٹے بہنگن میں آپ کو میں نے بتاتا ہے نا یہ بیچ زیادہ ہوتے یہ بیچ زیادہ ہوتے یہ اور اتنا یسیو نہیں ہوتا ہے لیکن کھانے میں تھوڑا سا ذراحل کیسے کڑوات آتی ہے باقی اس کو اپنے کھول کے ایسے دیکھنا ہے اگر اس میں کیڑا ہوگا تو یہی سے آپ کو پتا لگ جائے گا اور اس کو چیک کرنا ضروری ہے نہیں تو کیڑے کھا گئے پتا نہیں لگا اچھا جن کو تھوڑا سا اور ٹرن کر لیتے ہیں بس چلنج بریک ابھی ٹائم آگی ہے بریک پہ جاتے واپس آتے ہیں تو یہ بیگن دھل کے ساف سترے ہو کے آچکے ہوں گے ہمارے پاس پھر اس کا بھرتہ بنائیں گے اور اس کے بعد دو اور ڈیشز کے ہی نی جائے گے جی واپس آگے اور بنے جا رہے ہیں بیگن کا بھرتہ یہ تقریباً آدھا کپ کوکنگ گوائل اس میں آگیا اور اس کے بعد اس میں شامل ہوگا تھوڑا سا ایک عدد درمیانے سے اس کا پیاز بیگن کے بھرتے کا ٹیسٹ بڑا اچھا تھا بڑا سموکی فلیور آتا ہے اور زائقے بہت اچھا ہے اور غزائیت بہت اس میں بیگن سہت کے لیے بہت اچھا ہے فائدہ من البتہ ہم کس طریقے سے اس کو پکاتے ہیں یہ بڑا ہے میں ایک تو ہمارے کھانوں میں ہم گھی اور تیل اتنی مقدار میں استعمال کرتے ہیں ناجائز طور پہ مطلب میں اس کو سبب لی کہہتا ہوں کہ جتنی اس کی ضرورت ہے اتنی اس میں استعمال کریں کیونکہ آئل جتنا آپ اس میں یوز کریں گے ہلڈی کھانے ہلڈی ہو جاتے ہیں انہلڈی سے مراد ایکسٹرک ہلڈیز آپ کو ملتی ہے جس کو بعد میں ٹھکانے لگانا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ آئل اور ان کی مقدار کو کم رکھیں بیگن اورال آپ کی ہلڈھ کے لیے کولیسٹرول کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور اس کا استعمال بہت کرنا چاہے ہمارے ہیں اس کا استعمال کم ہی ہے بیگن کا بڑتا ہو گیا ہے ایک آر لارڈ ڈیشنز مدلیس میں ترکی سرے فیرست ہے اس کے استعمال میں اس کے علاوہ ایران افغانستان مدلیس میں جتنے بہت سار ملکیں لبنان ان کے ہاں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے چلے جی پیاس ٹھوڑا سکیا فرائے اب اس میں شامل کریں گے ایک ایک کھانے کا چمچ ادرک لیسن اور سوکہ دھنیا سفید زیرا اور یہ شامل کرنے کے بعد تھوڑا سکو کریں گے فرائے بیگن جب تک گئے میں بھی چھلکا اس کا اترکے اس کو تھوڑا چاپ کرنے لگے جیسی بیگن تیار ہو کے آتے ہیں جب تک ہم اس کا گریوی تیار کر لیں پیاز ادرک لیسن سوکہ دھنیا سفید زیرا اور اس کے بعد اس میں لال مرچی باورڈر حسب برداشت کتنا کھانا ہے اس میں اور یہ شامل کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں فرائے اور اس میں شامل ہو جائیں گی ہری مرچے اور اس کو تھوڑا سا اور مکس کیا بیگن کان تک پانچا بھائیوں خبر لے درہا ہو گیا کچھ چلے ہو گیا اور کوکنگ ٹائم اس کا اب اتنا نہیں ہے گریوی تیار کرنی تھی بیگن تو ہم نے چولے پر پکایا تھا وہ پک چکا ہے لہٰذا اس کو مزید پکانی کی ضرورت نہیں یہ دیکھیں یہ آگیا اس کو ساف کر لینا اچھی طریقے سے آپ کو دکھا دیں ایک تو اس میں جو میں نے آپ کو بتایا جس طریقے سے کیڑا چیک کرنا ہے وہ اس میں چیک کر لیں کہ چاپ چاپ نہ ہو جائے اور اس کو بالکل باریک چاپ کرنے کے بعد ہم نے اور دیکھ لیجے گا کہ اس میں شلکا اس کا کئیس ہے تھوڑا جو نے روست کیا تھا وہ شامل نہ ہو جائے یہ شامل کیا اس کے بعد اس کو مکس کیا اور تھوڑا سا پانی میں شامل کر دوں گا تھا کہ تھوڑا سا اس کی گریوی بن جائے تک کہ یہ بن آدھا کپ بس یہ مکس کیا اور اس کے بعد اس میں نمک ایک تو نورمل نمک ہے اور ایک اس میں کالا نمک ہے کالا نمک اس میں زہکا بہت اچھا آئے گا لہٰذا وہ بھی شامل کر رہے ہیں چھوٹا چاہ کا چمچ اور یہ آگیا یہ نورمل نمک آگیا اور تھوڑا سا اس میں لیمو کا رش شامل ہوگا بس اس کے بعد اس کو مکس کیا پانی میں تھوڑا سا اور شامل کر دوں گا اس کی گریوی سیٹ ہو جائے تقریباً آدھا کپ اور بس اس میں چیزیں میں تقریباً ساری شامل کر دیں صرف اس میں تھوڑا سا دھنیا شامل ہوگا وہ آخر میں بلکل ابھی ام نے اس کی گریوی کو تھوڑا مکس کرنا ہے اور نمک میں آپ کو بتایا ہے کالا نمک بھی شامل کیا ہے اور نورمل نمک بھی شامل کیا ہے یہ تھوڑا سا مکس کیا اس کی آنچ ہم کم کر دیتے ہیں بلکہ اس چولے پر اس کو رکھ دیتے ہیں میکسیمم یہ پانچ منٹ پکے گا اور بیگن کا بڑھتا ہو جائے گا تیار اس کو کر دیتے ہیں کور لیٹیٹ کوکونا سلوئیٹ پانچ سات منٹ باس سے زیادہ نہیں چلے جی یہ دکان ہم بند کرتے ہیں اور آجت ہے ہماری ایک بہت مزی کی ڈش بننے جا رہی ہے فراہ ہری مرچ اور یہ دیکھیں یہ مرچیں ہم نے اس کے بیچ میں سے نکال دی کچھ کم نے چھوڑا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے جو چھلکا ہے یہ کور اس میں تیکھا پن نہیں ہوتا بلکل اس کے بیچ میں تھوڑا بہت تیکھا پن ہوتا ہے اصل تیکھا پن آپ کو بتاتے ہیں کہاں پہ ہوتا ہے مرچوں کا یہ دیکھیں یہ بیچ اگر میں ہٹا دوں اور کیمرہ تھوڑا سا قریب آجا ہے یہ جو اس کی سفید یہ جو رج ہے یہ اس میں تیکھا پن ہے یہ دیکھیں یہ اس کا تیکھا پن صرف اس میں ہوتا ہے بیج میں تھوڑا بہت ہوتا ہے سکن میں بالکل نہیں ہوتا اگر آپ سکن اس کی بلکل اتار دیں گے بیج اتار دیں گے تیکھا پن کم ہو جائے گے لگنگے رج اتار دیں گے تو تیکھا پن بالکل ختم ہو جائے گا یہاں پہ آجاتے ہیں کڑائی لے لیتے ہیں اور بناتے ہیں یہ بڑی کک ریسی بھی ہے بہت جلدی تیار ہو جائے گی یہ اس کے اجزاء آگئے یہ بڑی چٹپٹی ہری مرچ ہے ہری مرچ بیسیکلی ایک سبزی بھی ہے تو اس کو ہم بطور سبزی بھی استعمال کر سکتے جس طرح ہم آج کر رہے ہیں یہ اس کے اجزاء آگئے اور سب سے پہلے واپس جاتے ہیں یہاں پہ بینگن کھال عوال کر لیتے ہیں یہ پیپرین ہو گیا باس اس کو کیا مکس چلنج جب تک یہ پکڑا ہے تھوڑی دیر اس کو پانچ پر لگیں گے ہم چاہتے ہیں کہ بریک پہ بریک سے واپس آتے ہیں پھر یہاں پہ سٹارٹ کریں گے فرائی ہری مچ اور اس کے بعد مسارہ بیڈنی کے اینے جائے گے لیتے ہیں موسیقی موسیقی ہم نے ہاں پہ تھوڑا سا کوکنگ آئل لے لیا اس میں ہم تھوڑا سا رنگے یہ تقریبی چھوٹا چائے چھوٹا 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 نمال ہے پھر چھوٹا 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 چلد assignments یہ موسیقی ہندی سوکھا دنیا اور ہری مرچے اور ہری مرچے شامل کرنے کے بعد دیکھیں اس کھولک کا سدرہ وہ فرائے کریں اس میں یہاں پہ ہم نے بھنڈی پکانی ہے اور بھنڈی کے لیے بھی ٹائم کم بچ گیا ہے تو یہاں پہ ایک پین میں ہم نے تھوڑا سا سرسوں کو تیل لے لیا اور یہ بھنڈی کو ہم نے لمبائی میں لیندھ وائز اس طرح کٹا یہ آپ کے اپنی چوائس ہے یہ اس میں تھوڑا سدرہ ریسیپی میں ڈیفرنٹ طریقے سے کٹی ہوئے اور یہ اس میں شامل کر دی جب تک اس کو ہم فرائے کریں گے ان در مین ٹائم یہاں پہ جاتے ہیں اس کو مکس کیا اس کے بعد اس میں آگیا ایملی کا گودہ اور نمک اور بس اور تیز آنچ پہ اس کو پکانا ہے تقریباً کوئی تین چار منٹ پانچ منٹ اور یہ تیار ہو جائے گا اس کو کر لیتے ہیں مکس یہ کافی چٹپٹی ہری مرچے تیکھا بن بھی ہے اور کھٹاس بھی یہاں پہ آجاتے ہیں واپس اور یہ بھنڈی کو ہم نے تھوڑا سا کرنا ہے فرائے یہ لیتے ہیں مکس کرتے جائیں گے اور فرائے کرتے جائیں گے اس فرائنگ سے اس کا لیس ختم ہو جائے گی بہت سارے لوگوں کو اس کی لیس کے ساتھ اشیو ہوتا ہے تو یہ جب بھی اگر آپ کو بغیر لیس کی بھنڈی چاہیے تو پہلے اس کو فرائے ضرور کریں یہ ہم کر رہے ہیں اس کو ہمیں تھوڑا سا کریں فرائنگ کے دوران ہی اس کا جو لیس ختم ہو جائے گی اور یہ بھنڈی تقریباً پک بھی جائے گی پھر اس کا مسائلہ تیار کریں گے اور بھنڈی اس کو شامل کر دیں گے یہاں دیں گے اور یہ دو منٹ اور پکے گا اور اس کے بعد یہ تیار ہے چیزیں بھی اس کی کم ہیں اس میں رائے دارا سابد حلدی ایک چھوٹا چھایا کے چمچ دھنیا پاورڈر ایک کھانے کے چمچ تھوڑا سا نمک اور بس اور املی کا گودہ تقریباً ایک کپ یہ شامل کر دیا اس کو مٹا لے تین چیزوں کو یہاں سے اور واپس آتے ہیں یہاں پہ بھنڈی یہ دیکھیں پس کلاس ہو جائے ابھی اس میں لیس ہے تھوڑی تبینے نظر آرہی ہے تھوڑی در کے اندر تھوڑی سی اور اس کی فرائنگ ہوگی اس لیس اس کی تقریباً ختم ہو جائے گی یہاں آتے ہیں واپس ہری مرچوں کے لیے اور بس بس یہ ہمیں کھڑک پرنس میں بھی رہے گا تھوڑی در ان کے ادھر یہ بھی سیٹ جائے گا اس کو ہمیں آٹا لیتے ہیں یہ بھی تیار ہو گئی اور ہمارے ساتھ ایک کالر رنس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی، والیکم اسلام مرسید درانی بات کریں کیا آپ کے حال ہے آپ کی سوڑی اللہ کی شکر خریت ہے بتایا شیف مبوب میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک کو آپ ریسیپی کو دوبارہ سے ریپیٹ برور کر دیا گئے جیسے ابھی آپ یہ مرچے بنا رہے تھے تو میں نے جب آن کیا تو اس طرح آپ مرچے ڈال چکے تھے اس سے پہلے مجھے نہیں پتا آپ نے کیا ڈال گیا آواز آپ کی بہت کم آری ہے مجھے کیا کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ مرچے بنا رہے تھے جی 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 میں نے مرچے جب ڈال نہیں آپ نے تو اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ آپ نے اس سے کیا کیا چیزیں شامل کی میں آپ ہی بتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ آپ اپنی جو ہے یہ ریسپی ضرور ریپیٹ کیا کریں دوسرکہ یہ ہے کہ مجھے گمبے کی کڑائی آپ بنانا سکھائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ میرے پلان بھی کیا ہے میں بناتے ہوں تو اس کے اندر سنیل رہ جاتی ہے اس کے اندر سنیل رہ جاتی ہے جبکہ ہم جب باہر سے کھاتے ہیں باہر سے بازان سے اس سے کوئی سمیل نہیں ہوتی میں میں طریقہ بتا دوں گا ہم تو بناتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ بہت بہت شکریہ یہ بندی جب تک فرائے ہو رہی ہے ہم فوری طور پر یہاں پہ آجاتے ہیں اور بلکہ نہیں پہلے بندی کو تھوڑا سا فرائے کری لیتے ہیں یہ تقریبا ہے میں اس کو نکال لیتا ہوں اور یہ آگیا اور یہ بندی پہلے نکال کے ایک بول میں اس کی گریمی بنانی ہے اور یہ پہلے بندی نکال لیتا ہوں ساری کی ساری یہ لیتا ہے ہری مرچ کا جو فرائے ہری مرچ دی بہت ایجی ریسی پیئے ہم نے تھوڑا سے آئل میں پہلے میتھ رائی ثابت ایک چھوٹا چھائے کے چھمچ فرائی کیا ایک چھوٹا چھمچ فرائی کی اور ایک کھانے کے چھمچ سکا دنیا کوٹاوہ یا پساوہ آپ کے اپنی چوہی سے اس کے بعد اس میں نے ایک کپ تقریباً املی کا گودھا شامل کیا اور ہری مرچیں ایک پاؤ ہے تقریباً اس کو سلائس کر کے اچھا یہاں پہ فوری طور پی آ جاتے اور پیاز چاپ کیا ہوا یہ بندی مسائلے کے لیے ادرک لیسن اور ٹوماٹر اور بریک پہ جا رہے ہیں اور ہم نے اپنی چاہیے جو بندی مسائلے کے لیے ہم نے بندی کو ایک کپ سرسوں کی تیل میں فرائی کیا مصنی ہے اگر آپ نومل ککنگ آئل بھی استعمال کرنا چاہ رہے کر لیں ادربائی سرسوں کے تیل میں تھوڑا در مختلف زائق آیا ہے بھنڈی فرائے کر کے نکالی اسی میں نے پیاز ادرک لیسرن ٹیماٹر شامل کیا اب اس میں شامل کریں گے تلہار مرچ اگر آپ کو مل جائے تو بہت اچھا اس کا زائقہ بھی ہے خوشبو اور اس کی رنگت بڑی خوبصورت دیتی ہے کھانوں کی لیکن تیکھا پنش میں نہیں ہوتا اور لال مرچی سفید زیرہ سوکھا دھنیا رائے ثابت اور میتھی دانا تھوڑا سا بالکل بس اس کے بعد اس کھولکا سکیا فرائے اور یہ تھوڑا سا زرہ مسالہ ڈھرائے ہو جائے تو پھر اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے بس اس کی گریمی تھوڑی بن جائے گی یہ شامل کیا اس کے بعد اس میں آگئی ہری مرچے اور اس میں آمچور پاڈر آرہا ہے جو اس کا بڑا مین اہم جز ہے اگر ڈالیں گے تو بہت اچھا نہیں ہے تو یہ تقریبا دو کھانے کے چمچ میں شامل کر رہا ہوں تو اس کی جگہ آپ تھوڑا سا لیمو کا رش شامل کر سکتے ہیں یہ اس میں آگئی ہے نمک اور پانی ہم تھوڑا سا اور شامل کریں گے باس اس کو مکس کیا اور اس کے بعد آجیں گے اس میں بھنڈی جو تقریباً آل موسٹ پکی بھی ہے تھوڑا سا اس میں کسر ہے وہ اس کے ساتھ نکل گئی یہ گریوی میں آگیا اب اس کو مکس کیا اور یہ ہماری کوئک مسالہ بھنڈی ہوگی تیار بھنڈی ویسی ہماری بڑی فیوریٹ سبجوں میں سے آتی ہے تقریباً زیادہ تر گروہ میں بنتی ہے لیکن اس کے بنانے کے مختلف طریقے ایک چیز جو بہت زیادہ لوگ اس سے مدر اس میں چیز پسند نہیں کرتے وہ اس کی لیس ہے وہ میں نے آپ کو بتایا پہلے فرائی کر لیں تو پھر اس کی لیس ختم ہو جائے گی میں نے نمک تھوڑا چیک کروں بس مکس کیا اور ایڈ سکھ یہ بھی ہو گیا تیار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی پہلے سے پکچو کی تھی جب میں نے اس کو فرائی کیا تھا خالی گریوی تیار کرنی تھی وہ تیار ہو گئی اور یہ آگیا ہمارا مسالہ بھنڈی تو بھنڈی اگر آپ گھر میں پکتی ہے نومری اس طریقے سے اگر پہلے نہیں پکی ایک دور ٹرائے کیجئے گا بہت اچھ اس کا ٹیسٹ آتا ہے میں نے پہلے ٹرائے بھی کیا ہوا ہے ٹیسٹ کر کے پھر یہاں پہ بنا رہا ہوں یہ ریچ آج کے ہماری تینوں ریسیپیز ہو گی ریڈی تو یہ جو گوشت پورا دو ہفتہ سے چل رہا تھا تھوڑا سا بریک آ گیا اور سبزی اور آج تینوں سبزی آتی لیکن آگے جا کے انشاءاللہ دال کی بھی ریسیپیز بہت ساری میں نے نکال کر رکھی ہیں انشاءاللہ وہ بھی بنائیں گے اور کڑائی ابھی آپ کرتے ہیں دنبیوالی کڑائی وہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ پلان ہے میرا ایک نمکین روز کا بھی پلان تھا نمکین روز تھوڑا سا در مشکلی سوچ جیسے ہو جائے گا کہ اس کا کھوکنگ ٹائم زیادہ ہے وہ تقریباً ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں اس کو ڈھائی پونے تین گھنٹے لگتے ہیں تو شو میں آپ کو فائدہ نہیں وہ تھوڑا درست کا پروسیجر دکھانا تھا وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے دکھائیں گے آپ کو کڑائی بھی دنبی کی وہ بھی آپ کو بنائیں گے کیسے بنتی ہے اور یہ جو سمیل کا ایشو ہے یہ بھی حل ہو جائے گا یہ اتنا مسئلہ نہیں تھوڑی سی دنبی کی گوشت کی سمیل تو ہوتی ہے وہ اتنا ایشو نہیں وہ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی اچھے یہاں پہ آج جاتے ہیں پہلے یہ فرائے ہری مرچ کی طرف ہم نے تقریباً ایک چوتھائی cup cooking oil میں رائے ثابت ایک چھوٹا چائے کا چمچ حلدی ایک چھوٹا چائے کا چمچ اور سوکہ دنیا ایک کھانے کا چمچ مرچوں گم نے بیچ نکال دیا تھے اس کی جو ڈنڈی ہے اندر سے وہ بھی نکال دی تھی چند مرچیں ہم نے رکھی دی باقی گم نے نکال دیا تھا تاکہ اس کو بطور سبزی استعمال کر رہا ہو اس تیکھاپن بہت زیادہ ہو جائے گا اگر آپ کو پسند ہے پھر آپ نہ نکالیں اور اس میں تقریباً ایک کپ املی کا گودا ایک چھوٹا چائے کا چمچ نمک اور وہ ہری مرچے شامل کر کے تیز آنچ پہ اس کو فرائے کیا ہلکا سے اس میں کڑکپن رہنا چاہیے بلکل اس کو اوورکوک نہ کریں اور بینگن کے برتے کیلئے ہم نے بینگن کے برتے کیلئے چولے کی آگ پہ ہلکا سے اس کو بھول لیا یہ ذہن میں رکھے گا ابھی ہم نے چکا ہے کڑوات اس میں ہے کافی اور اس لئے بینگن کے برتے کیلئے ہمیشہ بڑے بینگن لیں تاکہ جتنا بیچ اس میں زیادہ ہوگا کڑوات بڑھ جائے گا اس کا سیدھے سیدھے نشانی ہے ہم نے شلکا اتار کے اس کو گودے کو پیسٹ میں چوپ کر لیا پھر اس میں ہم نے رائے ثابت میتھی دانا تھا اور پیاز اور لیموک رس اور کالا نمک اور سفید دمک دونوں کالا نمک کا تھوڑا مختلف ذائق آیا گا یہ شامل کر دی اور بینڈی مسالی کے لئے پہلے بینڈی کو فرائی کر لیا لیندھ وائز ہم نے کٹا تھا اور اس کے بعد ہم نے اوائل میں اس کا گریوی بنائی میں ہم نے پہلے پیاز ٹمانٹر ادھرک لیسن شامل کیا وہ فرائی کیا اس کے بعد تھوڑا سا میتھی دانا یہ رائے ثابت سوکا دنیا اور سفید زیرہ لال مرچ آمچور پاورڈر اور تلہار مرچ اگر مل جائے آپ کو تو آسانی سے بہتر ادھروج لیموک رس شامل کر دے بس آپ سے رہتے جائے تو انشاءاللہ اب بیر والی دن دوبارہ ملاقات ہو کہ اس طرح ہنگے مجدار یونیک ریسپیس کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ